یہ نصیم اختر ہیں کہتے ہیں کہ کیا زی الحجہ کے دس دن میں صرف ناخن اور سر کے بال کاٹنے منع ہیں یا سارے جسم کے بال منع ہیں بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اب یہ سارے جسم کے بال منع ہیں سر کے بال یہ نہیں سارے جسم کے بال منع ہیں یعنی داڑی کو تراشنا یعنی اس کی بھی جاز نہیں ہے کہ آپ اس کا خط بنائیں تو اسی طرح زیر ناف جو بال ہے وہ بھی نہیں کاٹنے تو سارے جسم کے بال کاٹنا منع ہیں اور ناخن کاٹنا منع ہیں تو گئے کہ ایک مستحب عمل ہے ان لوگوں کے لیے جن پر قربانی واجب ہے اور وہ قربانی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے حکم ہے کہ زی الحجہ کا چانچ جیسے نظر آئے اب وہ اپنے ناخن اور داڑی سر کے اور بدن کے بال نہ کاٹیں چھوڑ دیں اس کو اس کا مقصد کیا ہے یہ اصل میں دس زی الحجہ کو یوم ناہر جو ہوتا ہے تو مکہ کے اندر حاجی یہ اب اپنے سر کے بال اور ناخن وغیرہ کاٹتے ہیں ٹنڈ کرواتے ہیں وہاں پہ تو یا یہ بال جو قصر کرواتے ہیں تو یہ اس کو بھی حکم اس لیے دیا تاکہ اس حاجی کے ساتھ اس کے مشابت ہو جائے کہ وہاں بھی وہ حاجی قربانی کر کے اب وہ اپنے سر کے بال کاٹ رہا ہے اور وہ حلال ہو رہا ہے تو یہ بھی اس کے ساتھ کیا مشابت کرے گا تو اس سے مشابت کی وجہ سے اللہ تبارک وطالہ اس کے لیے عجر لکھ دیتے ہیں اس وجہ سے یہ مستحب عمل ہے واجب اور ضروری نہیں ہے اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا ہے کوئی بات نہیں ایسا ضروری نہیں ہے یا بلکہ ایک اور مسئلہ بھی آج ذہن میں رکھیں کہ اگر یہ شخص کے اورڑی ناخر بڑے ہیں اور اس کی موچھیں بڑھ چکی ہیں بال جنگا جنگلی ہو چکا ہے اورڑی اور ادھر جو ذل حجہ کا چاند نظر آ گیا تو اب اس کو تو کٹ لینے چاہیے اب اس مستحب عمل کے چکر میں دس دن تک تو اس کی حالت بری ہو جائے گی یہ تو پتہ نہیں کہ اب پورا جنگلی ہو جائے گا ناخر ہی تبارے بڑے ہو جائیں گے اس لیے ایسے کے لیے حکم دیئے پھر آپ کٹ لے یہ اب اس مستحب عمل نہ کرے کیونکہ ظاہر ہے کہ اور رہی تبارے بڑے بال ہو گئے ہاں یہ اس کے لیے کہ ان کو چاہیے کہ چاند نظر آن سے پہلے ایک دو دن پہلے ہی اپنے پورے بدن کے اچھی طرح بال ناخر صاف کر لے اب یہ کہ چاند نظر آ گیا اب دس دن تک تو اتنے بڑے نہیں ہوں گے کہ انسان جو بالکل جنگلی ہو جائے تو پھر یہ ہے کہ قربانی جب اس کی ہو گئے زیبہ ہو گیا جانور اس کا اس کے بعد ناخر بال وغیرہ کٹے تو یہ مستحب ہے واجب اور ضروری نہیں ہے جو عمل کرے گا تو عجر ملے گا موسیقی